بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جو لوگ اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ پھر ان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر تھوڑی سی مسیبت آ جائے کسی تکلیب میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ کی ناشکرییں شروع کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو گربت بیماریوں اور ترہ ترہ کی مشکلات میں ڈال دیتا ہے جو لوگ زندگی سے بالکل میوس ہو چکے ہیں انہیں زندگی بوجھ لگتی ہے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے ان کے لیے یہ ویڈیو نہائیت ہی اہم ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیں تاکہ بروقت آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے والی ویڈیوز آپ کو مصہول ہوتی رہیں بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان جبکہ دوسرا کافر دونوں ہی دریا میں شکار کرنے کے لیے جاتے تھے جو کافر تھا وہ بتوں کی پوجہ کرتا تھا وہ اپنے بت کا نام لے کا جال دریا میں ڈالتا تو اس کے جال میں اس قدر مچھلیاں آ جاتی تھی اس کو اپنا جال کھینچنا مشکل ہو جاتا مگر مسلمان کے جال میں ایک مچھلی آتی تھی وہ اس پر ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ایک روز مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لبا سے عراستہ تھی کافر کی بیوی کو دے کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی جیسا لباس اور زیور پہنتی مسلمان کی بیوی نے اپنی گربت کے قصے سنانا شروع کر دیئے اس پر کافر کی بیوی بولی تو اپنے شاہر کو امادہ کر لے وہ بھی میرے شاہر کی طرح بت کی عبادت کرے یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ گم زیدہ سی ہو کر نیچے آ گئی جب اس کا شاہر گھر واپس آیا اس نے اپنی بیوی کو کچھ پریشان دیکھا بیوی گسے سے کہنے لگی یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بائی کی بوت کی پرستش کرنا شروع کر دو یہ سن کر شاہر نے کہا خدا کی بندی تو خدا سے نہیں ڈرتی ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہو عورت نے کہا اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناو میں ننگی اور بھوکی نہیں رہ سکتی جبکہ تیرے بائی کی بیوی امدہ لباس اور زیورات سے آراستہ رہتی ہے جب مسلمان نے دیکھا عورت زید پر اتر آئی ہے اس کا سرار حد سے بڑھنے لگا تو اس نے عورت کو تسلی دی اچھا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں کل سے مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے رزانہ دو دھرم دیتا رہوں گا تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی وہ صبح ہی مزدوری کے لیے نکلا لیکن کہیں بھی اسے مزدوری نہ ملی یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک ہدا کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا آئی تم کہاں تھے شوہر کہنے لگا میں بادشاہ کی خدمت میں تھا اس نے مجھے تیس دن کام کی شرط پر رکھ لیا ہے اور تو بولی بادشاہ تمہیں تیس دن کے بعد کیا دے گا تو شوہر نے کہا میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اس کے خزانے مال و دولت سے بڑے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا چنانچہ اس طرح وہ برابر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا اگر کل تنہیں مجھے مزدوری لاکر نہ دی تو تم پر مجھے طلاق دینا ضروری ہو جائے گا یہ سن کر مسلمان پریشان ہو گیا تیسری صبح اس نے ایک یہودی کو کہا گیا تو مجھے مزدوری پر رکھ لوگی یہ سن کر یہودی کہنے لگا ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے چنانچہ یہ مسلمان روزے کی نیت کر کے یہودی کے ہاں کام پر لگ گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے جبرائیل اللہ علیہ السلام انتیس اشرفیاں نورانی تباک میں لے کر اس کے گھر پہنچ گئے جبرائیل اللہ علیہ السلام نے اس کی بیوی سے کہا میں بادشاہ کا قاصد ہوں اس نے یہ اشرفیاں تمہارے لیے بیجی ہیں جبرائیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے تیرا شار ہمارے ہاں کام کرتا تھا ہم نے اس کو نہیں چھوڑا لیکن اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور وہ یہودی کے پاس جا کر کام کرنے لگا ہے اگر وہ ہمارے ہاں کام کرتا تو اس کو اور زیادہ مزدوری دی جاتی پاس ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہوئی ہے عورت ایک اشرفی لے کر بزار چلی گئی تو سارف نے ایک ہزار درم اس کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی جب مسلمان شام کو گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا آئی تم کہاں تھے اس نے جواب دیا آج میں ایک یہودی کے ہاں کام پر گیا تھا تو بیوی کہنے لگی آخر تم بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو تو پھر اس عورت نے اشرفیوں کا واقعہ سنایا جس کو وہ سن کر بے ہوش ہو گیا جب اس مسلمان کو ہوش آیا تو کہنے لگا افسوس میں نے بادشاہ کی خدمت کو ترک کر دیا اس کے بعد اس مسلمان نے عورت کو طلاق دی دی اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت میں رہ کر اس کا انتقال ہو گیا خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ پر توقع ایمان کا حصہ ہے اگر ہمیں مانگنا آ جائے تو ہم لوگ زندگی میں کبھی میوس نہیں ہوں گے